آیاتِ میراس جو نازل ہوئی تھی یہ تو خواتین کون کا حصہ دلانے کے لئے نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں مرد نہیں محروم تھے محروم کون ہو رہا تھا خواتین کون کا حصہ نہیں ملہا تھا یہ آیاتِ میراس کا ثانی نزول کیا ہے حضرتِ سعید ابن ربی اللہ کے نبی کے مشہور صحابی ہیں انساری تھے غزبِ عہد میں وفات ہو گئی ان کی بیوہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کا اللہ کے نبی حاتان ابن تساد شہید ہو گئے تھے اور ان کے چاچا لوگوں نے پورا ان کا مال لے لیا ہے ان کو کچھ بھی نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل فرمائی لڑکیوں کو حصہ نہیں مل رہا تھا ان کو حصہ دلانے کے لئے یہ آیاتِ میراس نازل ہوئی ہیں افسوس ہے کہ ہم رمضان میں پورا قرآن پڑھتے ہیں وراثت کی آیتیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں پھر بھی ہمارے معاشرے میں خواتین وراثت سے محروم ہیں اور یہ صورتحال ہے خاص طور پر بعض ہمارے شمالی علاقوں کی میں اندازہ لگاتا ہوں کہ 99% لوگ خواتین کو جاہداد محصہ نہیں دے رہے جیسے زمانے جاہلیت میں چند ایک لوگ شراب نہیں پیتے تھے تو ان کا نام محفوظ ہو گیا تاریخ میں کی فلا فلا لوگ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے ہمارے مسلم علاقوں میں اتنے کم تعداد میں لوگ وراثت محصہ دینے والے کہ ان کا نام محفوظ ہو جاتا ہے یہ پوری چہدی میں پورے گاہ میں یہی کچھ لوگیں جنہوں نے وراثت محصہ دیا ورنہ تقریباً سب کا حال ایک جیسا ہے